بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بھائی اور بہنوں آج کے وظیفے کے حوالے سے بات کرتے ہیں آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ وظیفہ ان مسلمان شادی شدہ بہنوں کے لیے ہے جن کا خواہن ان سے کسی جائز وجہ سے ناراض ہے میعوی بی کا رشتہ نہایت مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے اور آپس میں اکٹھے رہتے ہوئے بعض افعہ ناچاکی بھی ہو جاتی ہے تو آج کا وظیفہ اس حوالے سے ہے لیکن اس میں صرف ایک شرط ہے کہ شوہر کی ناراضگی کسی جائز وجہ سے ہو تو یہ وظیفہ بہت جلدی اثر کرے گا وہ وظیفہ ہے قرآن پاک کے دوسرے پارے کے اندر چوتھے رکو میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی آیت آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم کحب اللہ والذین آمنوا وشد حبا للہ میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اس آیت کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے ہماری عادت ہے کہ ہم بچپن میں جیسے ہم نے قرآن پاک اپنے والدہ سے والد سے دادا سے یا کسی اور گھر کے بندے سے قرآن پاک سیکھ لیا تو اسی طرح پڑھتے ہیں پنجابی کے اندر سرائیگی کے اندر اردو کے اندر قرآن کی زبان عربی ہے تو عربی زبان کے اندر عربی لہجے کے اندر اس حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ وظیفہ بہت جلدی اثر کرے گا اب اس آیت کو وہ میری بہنیں جن کے شوہر ان سے ناراض ہیں تو اس آیت کو شرینی پر پڑھ کر ان کو کھلانا ہے میں دہرا دیتا ہوں کہ جس عورت کا شوہر اسے ناراض ہوں اس آیت کو شرینی پر لکھ کر کھلائے انشاء اللہ تعالی اس کا خواند اس سے راضی ہو جائے گا مہربان ہو جائے گا مگر آخر میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ اس چیز کا احتمام کرنا ہے کہ ناجائز کسی بھی ناجائز صورت کے اندر اس وظیفے کو استعمال نہیں کرنا مگر نہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اور آخری گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں موسیقی